شیخ خلیفہ بن زید عرب پاکستانی سکول ابو ظاہبی میں ایک فیسٹیول کا انکات کیا گیا فیسٹیول میں ابو ظاہبی مقیم پاکستانی کمیونٹی کی بڑے ہی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر رنگر انسٹالز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ابو ظاہبی سے ہمارے نمائند زمورد بنیری کی اس رپورٹ میں گزشتہ دنوں شیخ خلیفہ بن زید عرب پاکستانی سکول ابو ظاہبی میں ایک خوبصورت فیسٹیول کا اختمام کیا گیا تھا فیسٹیول میں سکول ٹیچرز کے علاوہ پیرنٹس اور طلبہ اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی فیسٹیول میں مختلف فیملیز نے خوبصورت سٹال لگائے تھے مختلف سٹال پر پاکستانی روایتی کھانوں کا بھی بندبس کیا گیا تھا شیخ خلیفہ بن زید عرب پاکستان سکول کے بچوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں کی ثقافتی نغمیں بڑے اچھی انداز میں پیش کیے اس موقع پر سکول پرنسپل ٹیچرز اور اورگنائزرز نے کےٹو ٹی وی کو فیسٹیول کے حوالے سے معلومات فراہم کی ہمارا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے وہ ایک اٹھا کر سکیں یعنی تمام لوگ یہاں ملے ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہیلپ کریں یہ ایکچولی نیٹ ورکنگ پیرنٹس کی اور پاکستان کمیونٹی کے لوگوں کی چونکہ یہ لوگ بہت دور دور ہو گئے تھے ایک دوسرے سے تو ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پر گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیرنٹس کو ارگنیزیشن پیرنٹس نے ارگنیز کیا تھا پیرنٹس کونسل نے ای لائک بہری مچ ای لائک پاکستانی دانس پینجابی سینڈی کشمیر ایوریتنگ ہم لوگ مقصد تھا کہ پاکستانی امبیسی کی طرف سے ہم اس سکول میں ایسی تھوڑی کام بجٹ میں لوگوں کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کریں اسی کے لئے ہم لوگ پاکستانی کمیونٹی کو کرنے کے لئے کٹھا پروائیڈ کی ہے اور ایمبیسی کے انڈر رہتے ہوئے ہم لوگوں کی کوشش دیکھے اور دوسرا اس سکول میں کافی عرصے سے کچھ ہوا نہیں تھا تو اس کو پروموٹ کرنے کے لئے چی بلکل ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ سارے پاکستانی کمیونٹی صرف پاکستانی نہیں لیکن ادر کمیونٹیز بھی آئے اور اس میں ترہا ای پارٹی سپیٹ کرنے ایکچولی ہمارا یہی پلان ہے یہ ہے کہ ابھی ہم شروع کر رہے تھے اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ریسپانس کیسا ہوگا لیکن یہ کہ اب الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس ہوا ہے ایک پلیٹ فارم بھی دینا چاہ رہے تھے لوگوں کو جو گھر سے چیزیں بناتے ہیں وہ آئیں اس کو سیل کریں ایک اپورچونٹی دیں ملنے کی ایم ریلی ہیپی کہ یہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے اور ہم اتنے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور بچوں کے چہروں پہ جو خوشی ہے وہ بہت زیادہ دل کو خوشی دے رہی ہے کہ ان کے سکول میں میرے خیال میں چار سے پانچ سال بعد یہ فنکشن ہوئے ہیں جہاں تک اس پروگرام کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس کا زیادہ سہرہ کامیابی کا یہاں کی جو سکول کے ارگنائزرز ہیں پاکستان ایم بیسی کی جو ویمن ونگ ہے اور جو پاکستانی کمیونٹی کے ویمن ارگنائزرز ہیں ان کو جاتا ہے